صفائی نصف ایمان کہلاتی ہے عدیث شریف کا بیان ہمارے سامنے اس میں اگر ہم غور کریں تو ہمارا اپنا بھلا ہے ہمارے جسم کی بھی اور بدن کی صحت اور ماحول کی امدگی صفائی میں ہے ہم خود صاف سترے رہیں موں کو صاف کرنا بدن کو صاف کرنا سترا لباس پہننا اپنے ارد گرد صفائی رکھنا بتائیے بیماریوں سے بچائے گا یا نہیں بچائے گا لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے مسلمانوں کے علاقوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ صفائی پسند نظر نہیں آتے تو بڑے چھوٹے ابی سے یہ اگر عظم کر لیں کہ ہم نے خود کو بھی صاف رکھنا ہے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے تو ہم اس میں کامیاب ہو کر بہت سی بیماریوں سے خود ہی چھٹکارہ پالیں گے ہمیں حکم دیا گیا کھانا کھانا ہے ہاتھ دھو وہ آپ کہیں گے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے دھوئے تھے اس کے بعد آپ نے کسی چیز کو چھوا تو اس میں اگر جراسی میں وہ ہاتھ میں پھر لگ گئے آپ کھائیں گے وہ آپ کے موں میں جائیں گے یہ جو موچھے ہیں لبوں سے اوپر ہیں لبوں کی کناری الگ نظر آئے کیوں کہ جب کھائیں گے تو بالوں کو لگے گا بالوں میں جراسیم ہوتے ہیں وہ موں میں چلے جائیں گے اسلام کے ہر حکم میں دیکھیں گے آپ کو خوبی نظر آئے گی بعض لوگ بڑی بڑی موچھے رکھ لیتے ہیں ہونٹ ان کے ڈھکے ہوتے ہیں تو ان کا کھانا جو ہے وہ ان بالوں سے لگتا ہے جراسیم جاتے ہیں پانی پیتے وقت کہا گیا تین سانس میں پیو یا تو ایک گھونٹ پی لیں ایک گھونٹ میں جتنا آ سکتا یہ نہیں ہے کہ اتنا گھونٹ بڑا کر لیں کہ وہ نکلنے کا خطرہ ہو لیکن کھڑے ہو کر نہ پیئیں بیٹھ کر پیئیں تین سانس سانس جب لیں تو برتن پرے کر لیں تاکہ ناک سے جو سانس نکلے جراسیم پھر پانی میں نہ جائیں اسی طرح روٹی گرم ہے یا سالن گرم ہے یا چائے گرم ہے اس میں پھونک نہ ماریں کہ پھونک میں آپ کے جو جراسیم نکلے ہیں وہ اس میں جائیں گے تو آپ اسے بھی دوبارہ اندر لے جائیں گے ہر موقع پر آپ کو صفائی کا حکم دیا گیا اب یہاں میں نے چونکہ بات کی ہے کسی کے ذہن میں آئے گا کہ پانی تو دم بھی کرواتے ہیں اس میں بھی تو پھونک ہی ماری جاتی ہے اور پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ جو پھونک مارتے ہیں دم کا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونکی مارتے تھے دم مارتے تھے ٹھیک کرتے تھے ایک ہوتا ہے ویسے پھونک مارنا اور ایک ہوتا ہے کچھ پڑنا تو آپ جب پڑ کے پھونک مارتے ہیں تو وہ آپ کے جراسیم نہیں جاتے اس پڑے ہوئے کا اثر جاتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی یہ کہ پڑے آپ اگر پانی سامنے رکھ کے پڑے اور پھر لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا لیں تو فرق آپ کو خود معلوم ہو جائے گا اس پر لوگوں نے بہت سے ایکسپریمنٹ بھی کیے ہیں تجربات کیے ہیں لیکن ویسے گرم چیز کو تھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارنے کی اجازت لوگ لوگ روٹی کو کھولتے ہیں پھونک مارتے ہیں نہیں ویسے کھول لیں ہوا لگ جائے تو وہ اور بات ہے لیکن پھونک نہ ماریں کیونکہ آپ کے موں میں جراسیم اور اگر آپ نے پھونک مارنی ہے تو اللہ کا نام لیں بسم اللہ پڑھیں کچھ تاکہ اس کی برکت جائے تو ہمیں صفائی کے لیے کہا گیا تو صفائی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے غریب آدمی ہے وہ کہے گا میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں جوڑ لگے ہوئے ہیں جس کو پیوند کہتے ہیں دس لگے ہوں بیس لگے ہوں صاف ہو نماز پڑھنے جب آپ آتے ہیں آپ کو منع کیا گیا پیاس کھایا ہو لہسن گارلک کہتے ہیں انین کہتے ہیں آپ مسجد میں نہ آئیں کیوں کہ آپ کے موں سے آ رہی ہے بھو فرشتوں کو بھی پسند نہیں ساتھ کھڑے ہوئے نمازی کو پسند آئے گی آپ کے موں سے ڈکار جس کو اب برب کہتے ہیں نکلتا ہے موں پہ ہاتھ رکھیں کھانسی آئی ہے موں پہ ہاتھ رکھیں نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے نتیجہ کیا ہوتا ہے جرا سیم پھیلتے ہیں تو ہمیں اپنی بھی احتیاط کے لیے کہا گیا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں ہم اپنی بیماری دوسروں کو کسی کو ایسی بیماری ہے کہ لوگ نہ پسند کرتے ہیں کراہت کرتے ہیں کراہت کے معنی پسند نہ کرنا ایک مکروہ ہوتا ہے ایک مستحب مکروہ کہتے ہیں نہ پسندیدہ کو مستحب کہتے ہیں پسندیدہ کو تو ایسی بیماری جس سے لوگ کراہت کریں اس شخص کو بھی منع کیا گیا کہ مسجد نہ آئے تاکہ دوسرے اس کو برا نہ جانے بری نظروں سے نہ دیکھیں اس کی ذلت کا سامان نہ بنیں تو احتیاط لیکن صفائی کو بہت اہمیت دی گئی اپنا گھر صاف رکھیں ماحول صاف رکھیں بدن صاف رکھیں لباس صاف رکھیں گفتگو بھی اونچی ایسی گفتگو نہ کریں کہ لوگوں کے ذہن میں غلط مانا جائے گفتگو بھی صاف رکھیں اب کیاں جو بچے سکول میں پڑھتے تھے اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں پہلے صفائی کے پانچ نمبر الگ دیے جاتے تھے کہ جو صاف سترہ لکھے گا کعپی پر اس کو پانچ نمبر اضافی دیے جاتے تھے صفائی کے الگ نمبر ہوتے تھے ناخن ہیں ڈانت ہیں بال ہیں آپ کی خال ہے ہر چیز میں صفائی کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم احتیاط کریں جو نہیں کرتے ہیں وہ پھر پیسے ڈاکٹروں کو دیتے ہیں دواؤں پہ خرچ ہوتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں تو اسلام ہمیں نظافت اور تہارت سکھاتا ہے تہارت سترائی کو کہلیں نظافت پاکیزگی سفائی کو کہلیں تو نظیف ہونا چاہیے صاف سترہ ہونا چاہیے یہ میں نے صرف جملہ تھوڑا سا بیان کیا حالانکہ سفائی کے بیان میں آؤں تو پھر عقیدوں کی بھی سفائی ہے عمال میں بھی سفائی ہے ہماری مثلاً ایک شخص آیا مسجد میں نماز پڑھنے اس نے جلدی جلدی رکو سجدے کیے رکو کے بعد سیدھا پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہوا سجدے کے بعد پوری طرح سیدھا بیٹھا بھی نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل لے فینکہ لمتو سلے دوبارہ نماز پڑھ تو نے صحیح نماز نہیں پڑھی ہر جگہ خیال لکھنا یہ جو معاشرے میں گند پھیلا ہے اس گند کی وجہ سے آج کتنی مسئیبتیں مثلا اوریانی ہے فہاشی ہے بے مانا گفتگو ہے غلط گفتگو ہے یہ بتائیے یہ میل کچیل میں شامل ہے یا نہیں ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہم جہاں برائی کی طرف جائیں گے مسائل آئیں گے تو ہم کو خود بھی صاف رہنا ہے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے اللہ نے پیسے دیئے امدہ لباس پہنو اللہ کی نعمت ظاہر کرنے کے لئے دوسروں پر فخر کرنے کے لئے نہیں اگر کوئی ایسا لباس یا آپ نے چپل ٹوپی لباس کوئی ایسا پہن کر دوسروں کو اپنے سے کم تر جانا تو وہ لباس آپ کے لئے برا ہے اللہ کی نعمت کے طور پر کہ اللہ نے عطا کیا آپ پہن رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں بھلے ہزار روپے گزو پانچ ہزار روپے گزو پہنے آپ لیکن فخر کے لئے نہیں اللہ کی نعمت کے طور پر اور اگر آپ کو سادہ لباس پہننا ہے تو سادہ بھی پہنے مگر صفائی ضروری ہے صفائی کا خیال رکھیں جو صفائی کا خیال نہ رکھیں پھر وہ بھلے کتنا مہنگا لباس پہن لے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے اسی طرح مسجدیں ہیں مسجدوں کو صاف رکھیں مسجدوں میں بیٹھ کر دریان ہوں کالین ہوں چٹائیاں ہوں داگے ان کے کھینچنا یا ایسے کپڑے پہن کے مسجد میں آنا جس سے دوسرے نمازی کا رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواق لازمی کر دیتا مو سے بو آتی ہے تو مسواق کرنے سے بو چلی جاتی ہے ساتھ والا نمازی اس کو تکلیف نہ ہو یا فرشتے بھی جو بو کو پسند نہیں کرتے وہ دور تو یہ ہمارے اشارے ہیں کہ ہمیں خیال رکھنا ہے ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اس صفائی میں باقی تمام چیزیں بھی نوی طور پر آگئیں کہ ہمارا کوئی ایسا عمل کوئی ایسی گفتگو وہ لوگ جو غلط باتیں لکھتے ہیں یا کرتے ہیں وہ بھی گندگی پھیلاتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ صفائی کا خیال گفتگو میں گالیاں بری باتیں نہیں ہونی چاہیئے اور اس کا احتمام چھوٹی عمر سے ہوتا ہے بچوں سے آپ لوگ کبھی کو غلط لفظ سنتے آپ ہستے ہیں انہوں نے کوئی غلط لفظ بولا یا کوئی ایسی بات بولی جو اچھی نہیں ہے لیکن آپ ہستے تے ہیں اس کو اوصلہ حفظائی ملتی ہے اس کو اسی وقت روکا جائے تاکہ اس کے ذہن میں وہ چیز پھر وہ دیکھتا ہے کہ میری اس بات پر ہستے ہیں وہ بار بار کہتا ہے تو ایک تو ہوتا ہے نا کسی لفظ کو صحیح ادا نہ ہونی چاہیے گالی دے رہا ہو جملہ غلط بول رہا ہو اس کو وہیں ٹوکنا ہے تاکہ اس کی وہ بات آگے نہ بڑے مائیں کہتی تھی موہ میں مرچیں ڈال دوں گی تو میں کمرے میں بند کر دوں گی وہ ڈرتے تھے رک جاتے تھے اب ہم ہسیں گے ان کو اور زیادہ وہ تقویت ملے گی وہ کہیں گے لو جی میری اس بات سے خوش ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ بولیں گے تو ہم ماحول میں اپنے ارد گرد جو جس کی زبان بھی درست نہ ہو کوشش کریں کہ ہم اس بری عادت کو دور کریں اب یہاں اصلاح جس کو کہتے ہیں کسی کو درست کرنا اس کے بھی طریقے ہیں ایک ہوتا ہے آپ اس طرح ٹوکیں کہ وہ اپنی زلت محسوس کرے ایک ہوتا ہے کہ مقصد ہے کہ غلط بات رائج نہ ہو ایک شخص نے غلط بات کی لوگوں نے سنی اور جو جانتا ہے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے سامنے غلط بات ہوئی ہے لوگوں نے سن لی ہے اگر لوگوں نے اس کو صحیح سمجھ لیا تو بگڑنے کا خطشہ ہے تو وہ اچھے انداز میں بتا دے ورنہ وہ بھی مجرم اور سارے مجرم ان سب کا گناہ بھی اس پر ہوگا کہ وہ جانتا تھا پھر بتایا کیوں نہیں اس پر لازم ہو جاتا ہے بتانا ایک ہوتا ہے ویسے کوئی غلط ہی ہے لیکن مثال کے طور پر لفظ ہے درود کیا لفظ ہے دال پر پیش ہے درود کچھ لوگ درود پڑھ لیتے معنی بدل جاتا ہے تو اگر کسی نے بتا دیا کہ درود نہیں ہے درود تو ناراض نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسی اس نے بیزتی تو نہیں کی ہے لیکن کچھ لوگ اس کو ذاتیات پر حملہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں تم نے مجھے کیا سمجھا مجھے آتا نہیں ہے تو اسلاح کا بھی طریقہ اچھے انداز میں کس طرح کہ دوسرا توہین نہ سمجھے اچھا بزرگوں کے طریقے ہم نے سنے مثلا کسی سے سنا اکیلے میں سن لیا یا ویسے سن لیا کہ وہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے تو اب اس کو یہ کہیں جا کے کہ تو صحیح نہیں پڑھتا اس کو تکلیف ہوگی تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جا کر کہیں کہ جی بھائی صاحب مجھ سے سن لیں میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں تو آپ اس کے سامنے صحیح پڑھیں اس کو خود سمجھ آ جائے گی وہ کہاں غلطی کر رہا ہے بات سمجھ میں آئی مثلا کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح طرح نہیں پڑھی آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ غلط پڑھتا ہے اب آپ اس کو کہیں تجھے تو بسم اللہ بھی نہیں آتی تو بولیں اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے سامنے جا کہیں میں بسم اللہ پڑھنا چاہتا ہوں سن لیں میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں آپ اس کے سامنے صحیح طرح پڑھیں اس کو احساس ہو جائے کہ وہ کہیں غلطی کر رہا ہے وہ خود ٹھیک کر لے اپنے آپ تو سمجھانے کا بھی بتانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے تو مقصد اس کا تظلیل نہیں ہوتا اسلاح ہوتا ہے تو ہر گندگی کو غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ سترائی رہے کامیابی رہے پڑھنے والے مثال کے طور پر کسی مسجد میں نماز کے بارے میں کوئی مسئلہ بتایا جائے لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں نماز نہیں آتی تمہارا کوئی بھلا کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی بات تم نے دیان سے نہ سنی سن لو ناراض نہ ہو کوشش کرنی ہے ہر مرحلے پر کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہ رہے کوئی خرابی نہ دور کرنے خرابی کو تو دوسروں کو بچانا غلطی سے برائی سے اچھے انداز میں کوشش کر کے تو یہ ہم سب کی میند ہونی چاہیے خواہش ہونی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو صفائی اور ستھرائی عطا فرمائے تو جو جاتے ہیں وہ ایمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی صفائی حاصل کرتے ہیں میل کو چیل اتارتے ہیں